اللہ الرحمن الرحیم کچھ دن قبل میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا جس میں حضرت مولانا تاری جمیل صاحب کے حوالے سے یہ بات بتائی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا جو مشہور واقعہ جس پر ان کو بہت زیادہ مختلف حلقوں کی طرف سے تنقید کی گئی ہے ان کے اوپر تو میں چونکہ یوٹیوب پہ بعض دفعہ کمنٹس دیکھتا ہوں اور طلبہ نے جس غیر شائستہ زبان سے ان کی توہین کی ہے وہ بلکل بھی ہمارے لئے قابل برداشت نہیں ہے اس طرح سے طلبہ میں بدتمیزی پیدا ہوتی ہے بداخلاقی پیدا ہوتی ہے اور عامت الناس نے بھی بہت ہی ایک غلط رسپونس دیا ہے اس پہ تو وہ کلپ جو میں نے ریکارڈ کروایا تھا اس میں میں نے جو میرا حاصل تھا پوری بحث کا وہ حاصل یہ تھا کہ اگر کسی عالم سے غلطی ہو بھی گئی ایک ایسا واقعہ انہوں نے بیان کر دیا جس کی یا تو سند نہیں ہے یا ہے تو ضعیف ہے تو اس پہ آپ اگر غلطی پہ تنبی کرتے ہیں تو غلطی پہ تنبی کرنے کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے اور وہ طریقہ بھی ہم نے بتایا تھا اور ہماری کیا حیثیت ہے ہماری کیا اوقات ہے چھوٹے مو بڑی بات علماء سے جو ہم نے سنائے وہی بات ہم نے آگے نقل کی کہ اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے تو آپ زیادہ زیادہ یہ بیان کر دیں کہ بھئی مولانا نے جو یہ واقعہ بیان کیا یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے ختم یہ بات ختم ہو جائے گی تو میرے اس کلپ پہ ایک بہت تماشا بنایا گیا اور کراچی کے ایک مشہور عالم جو ہمارے لئے قابل احترام ہیں اور ہم ان کا ہمیشہ دفع کرتے رہے ہیں ان کے مسائل کا بھی ان کی ذات کے حوالے سے بھی تو اس کلپ میں بھی میں نے ان کا دفع کیا کہ بھئی ان سے بھی ایک غلطی ہو چکی ہے قرآن مجید سامنے رکھ کر ایک ایسا انہوں نے لطیفہ سنایا جو ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں تھا لیکن غلطی ہو گئی لوگوں نے مجھ سے بھی کہا کہ آپ اس کے خلاف بیان کریں میں نے کہا کچھ نہیں ہے بھائی ایک نا چاہتے ہوئے ان سے ایک نا سمجھی میں ایک بات ہو گئی اب غلطی ہو گئی تو بڑے علماء ان کو اگر بتا دیں تو یہ بڑے علماء کی ذمہ داری ہے ہم اگر کریں گے تو چھوٹا مو بڑی بات ہے اور اس کو وائرل نہیں کرنا چاہیے اچھالنا نہیں چاہیے تو میں نے ان کا دفع کیا تھا اس کلپ میں بھی دفع کیا ہے اور ویسے بھی ان کا دفع کرتا رہا ہوں میں لیکن جو ابھی جو ان عالم کا میرے خلاف مونان تاریمیل صاحب کے خلاف بھی آیا اور میرے خلاف بھی آیا وہ میں سمجھتا ہوں مجھے اس کی بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ اس طرح سے ریکارڈ کروایا جائے گا اور اس میں جو میرا موٹف تھا جو میرا حدف تھا اس کو تو اس کو بالکل چینج کر دیا گیا ہے اس میں اور وہ اتنا وائرل ہوا ہے عوام نے اس پہ الٹے سیدھے کمنٹس کی ہیں اور بہت زیادہ مجھے عطاب بنایا یعنی مجھے تنظر تانوں کا نشانہ بنائے گیا وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے میری ذات کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس کلپ کے آنے کے بعد جو میری طرف سے لوگوں کو بدگمانی ہو رہی ہے میں صرف اس بدگمانی کو کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے حضرت مورانہ تاری جمیل صاحب کی حمایت ہرگز نہیں کی ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں اگر میں نے حمایت کرنی ہوتی تو میں سندوں کی بحث میں جاتا کھیچتان کے اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش کرتا میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کی صلاح کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر اس پہ بات سوشل میڈیا پہ تو میں ہوں ظاہر ہے بڑے علماء نے بھی اس پہ احتجاج کی ہے لیکن ان کا احتجاج دنیا کے سامنے آیا نہیں ہے تو جو کراچی کے مشہور عالم کی طرف سے میرے خلاف کلپ آیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک شخص ہے جس نے احتجاج کی ہے ایسا نہیں ہے اور بھی علماء ہیں اور ان کے کلپ بھی آ چکے ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا ابھی ایسا نہ ہو کہ پھر ان کے خلاف کوئی کلپ بن کے دوبارہ سامنے آ جائے تو اور بھی علماء نے اس طرز عمل کو پسند نہیں کیا تو میں تو چونکہ سوشل میڈیا پہ ہوں بہت زیادہ سونا جاتا ہوں اس لیے میں نے ریکارڈ کروایا کہ بات پھیل جائے گی زیادہ اس سے تو صرف اتنا میرا حدف میری بات تھی کہ اگر حضرت سے غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو ہائلائٹ کرنے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے بس اس سے زیادہ میں نے ان کا دفاع نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ مونانا تاریمیل صاحب نے صحیح کیا اور یہ واقعہ صحیح بیان کیا ان کو دوبارہ بیان کرنا چاہیے لیکن لوگ جو مجھ پہ تنس کر رہے ہیں اور کمنٹس میں میں دیکھ رہا ہوں ہزاروں کی تعداد میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے اکابر ہونے کی وجہ سے بزرگ ہونے کی وجہ سے اپنے ہم مسلک ہونے کی وجہ سے مونانا کا بیجا دفاع کر رہا ہے تو میں نے ان کا دفاع نہیں کیا میں نے تو اس کلپ میں صاف لفظوں میں یہ بات کہی ہے کہ حضرت مونانا تاریمیل صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آدم علیہ وسلم تک بیان کرتے ہیں تو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تو ہم اس کی تردید کرتے ہیں کہتے ہیں ایسا نہیں ہے آدم علیہ وسلم تک نسب تو ہے مگر وہ محفوظ نہیں ہے یعنی اس کا پتہ نہیں ہے کسی کو کہ سارے نام نہیں بیان کیے جا سکتے کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عدنان تک اپنا نسب بیان کرتے تھے عدنان تک اس کے بعد آگے نہیں بیان کرتے تھے تو یہ غلطی تھی حضرت مونانا تاریمیل صاحب کی تو میں نے بتایا کہ جیسے ہم سے کسی نے پوچھا تو ہم نے بتا دیا بھائی ایسا نہیں ہے مونانا نے یہ غلطی کیا تو ایسا یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مونانا سے غلطی ہوئی ہے اور خاص طور پر جبکہ وہ مو کالا کرنے والی جو بات انہوں نے کی تھی اس پہ رجوع کا کلپ بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں تو پہلا مسئلہ تو میں اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے مونانا تاریمیل صاحب کی حمایت نہیں کی ہے میں نے صرف مخالفت کا ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ مخالفت جب علماء کی کسی کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ ان کی یہ رائے ہے تو آپ کی کیا رائے ہے تو آپ یہ بتا دے کہ میری یہ رائے ہے میں اس رائے میں ان سے متفق نہیں ہوں جو علماء کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے اس سے زیادہ اس کی ویلیو ہے نہیں اس مسئلے کی دوسرا مسئلہ یہ کہ لوگ یہ بھی فورس کر رہے ہیں کہ جب مونانا تاریمیل صاحب سے یہ غلطی ہوئی ہے تو وہ رجوع کا اعلان کیوں نہیں کر رہے یعنی یہ پورا قصہ ہی اگر منگھڑت ہے یا ضعیف ہے بہت سند نہیں ہے یا کیا ہے جو بھی ہے تو وہ رجوع کا اعلان کیوں نہیں کرتے تو یاد رکھیں یہ بات بھی میں اس کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ اگر اس طرح سے آپ رجوع کا اعلانات کروائیں تو یہ پھر اعلانات کا سلسلہ بہت طویل ہوگا بہت سارے علماء اس کی لپیٹ میں آئیں گے کیونکہ اس کا تعلق مسائل سے نہیں ہے اگر کوئی ایسے روایت پیش کی جاتی جس کا فقہی مسئلے سے تعلق ہوتا تو تو عالم کو چاہیے کہ وہ رجوع کا اعلان کرے کیونکہ لوگوں کے سامنے غلط مسئلہ جا رہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو تاریخی روایتوں میں اس قسم کی غلطی پر رجوع کا اعلانات نہیں کیا جاتے تو ہمارا بھی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر مولانا تاری جمل صاحب سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو اس طرح سے ہائلائٹ کر دیا جائے آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی بات ختم ہو گئی تو چونکہ یہ ہماری جو قوم ہے نا اس ٹرینڈ پر چل رہی ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس بارے میں بولنے کی کیا ضرورت ہے مجھے بولنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں مولانا تاری جمل صاحب کا دفاع کر رہا ہوں مجھے بولنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ میں میڈیا پر ہوں اور ہماری جو عوام ہے اس میں یہ اس ٹریک پر چل پڑی ہے وہ کیونکہ یہ زمان کی لغزشیں اور اس طرح کی غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں ہوتی رہیں گی تو اس میں ہمیں پہلے سے لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ اس موقع پر کرنا کیا ہے تو یہ ایک بات دوسری بات یہ کہ تفسیر کبیر اور امام راضی یہ مجھے اللہ کی قسم پہلے سے معلوم تھا یہ ایک ہی تفسیر ہے تو میری زمان سے نکل گیا کہ تفسیر کبیر میں بھی ہے امام راضی نے بھی لکھا ہے تو ایسی زمان کی لغزش پہ بھی اتنا بڑا الزام لگا دینا کہ اس نے حدیث کی کتاب کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی یہ قدوری بھی نہیں پڑھا سکتا یا صرف قدوری پڑھا سکتا ہے واللہ عالم تو مجھے تو پتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں ہو سکتا ہے مجھ میں قدوری پڑھانے کی بھی صلاحیت نہ ہو لیکن کسی عالم کو کسی دوسرے کے بارے میں چاہے وہ اس سے عمر میں علم میں مرتبے میں کئی گنا چھوٹا بھی کیوں نہ ہو تو کم از کم اتنی تو بات کی ریائت کرنی چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ جس کے ساتھ آپ زندگی میں کبھی ملے بھی نہیں ہیں اور اگر ملاقات بھی ہوئی ہے تو ایسے ہی چلتے پھرتے سلام دعا ہوئی ہلکی پھلکی اس کے بارے میں آپ یہ کیسے تفسرہ کر سکتے ہیں کہ وہ قدوری بھی نہیں پڑھا سکتا یہ حدیث کی کتاب کی اس نے کبھی شکل بھی نہیں دیکھی ہے یا اس میں حدیث کی سنت کی تحقیق کی صلاحیت ہی نہیں ہے اسی وجہ سے وہ جان چھڑا رہے کہ وہ تفسیر کبیر کی سنت کی بحث میں میں نہیں جاتا میں تو اس لئے بحث میں نہیں جا رہا تھا کہ یہ مان کر یہ فرض کر کے کہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ زیادہ ضعیف روایت ہوگی موضوع روایت ہوگی اور کیا ہوگا تو غلطی کو غلطی مان کر یہ بحث کو سمیٹھنے کے لیے میں یہ کر رہا تھا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم تفسنت پر سنت کی بحث میں پڑھنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے یا کسی حدیث کے بارے میں یا روایت کے بارے میں یہ تحقیق ہی نہیں کر سکتے میرے رسالے موجود ہیں الحمدللہ میرے علمی تحقیقات موجود ہیں تو میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں کوئی بڑا عالم ہوں میں یقیناً ایک طالب علم ہوں اور شاید میرے اندر قدوری پڑھانے کی بھی صلاحیت نہ ہو تو مولانا صاحب نے یہ تو اعتراف کیا کہ قدوری پڑھانے والا ہے تو ہو سکتا ہے ہم بھئی قدوری بھی نہ پڑھا سکتے ہو اور ایک معمولی سے کتاب بھی نہ پڑھا سکتے ہوں لیکن میں پڑھا سکتا ہوں یا نہیں پڑھا سکتا علمی صلاحیت ہے یا میں جاہل ہوں یہ فیصلہ وہ شخص تو کر سکتا ہے جو میرے ساتھ رہا ہو یا وہ عالم جن کا میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جو کبھی مجھ سے زندگی میں ایک یا دو وہ بھی اتفاقی ملاقات ہوئی ہو وہ بھی چند سیکنڈ کی ہوئی ہو تو وہ کسی کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا وہ مفت کا مفتی ہے میرا خیال ہے یہ تھوڑی سی زیادتی ہے میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے وہ جو بھی ہیں ہمارے بڑے ہیں بہرحال قطرن اس کا میں قائل نہیں ہوں لیکن میں صرف اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جو کلپ تھا اس پہ یہ کچھ بنتا نہیں تھا اس کے ریاکشن میں اس کے احتجاج میں یا اس کی مخالفت میں جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تھوڑا سا غلط ہو گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے